موسیقی بیٹا میری بات مانو اور اپنی ماں کو منع کے لے آب موسیقی میں نے انہیں گر سے نکالا وہ چھوڑ کے گئی ہیں لیکن یہ بات خاندان والوں کو کون سمجھائے گا وہ ویسی تمہاری طلاق کو لے کے ترہ ترہ کی باتیں بنا لے اور اس سب میں میری بدقسمت ہی یہ ہے کہ میری ماں میرا ساتھ دینے کے بچائے خیروں کے ساتھ مل کر میرے ہی خلاف کھڑی ہیں بیٹا سکینہ بھابی تمہاری ماں ہے وہ غلط بھی کریں گی تو لوگ تمہیں کسور بار ٹھہرائیں گے اب دیکھو میں تمہارا یہاں خیال رکھ رہی ہوں لیکن خاندان والے تو یہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہاری ماں کے خلاف بھڑکا آ رہی ہوں خاندان والوں کا تو دل کرتا ہے میں کھلا دبا دوں بیٹا کس کس سے لڑیں گے بس تم سکینہ بھابی کو لے آو گے تو سب کی زبانیں خود ہی بند ہو جائیں گے وہ نہیں آئیں گی چچے آپ کو کیسے سمجھاؤں وہ نہیں آئیں گی اسے ارے کیسے نہیں آئیں گی ماں ہے تمہاری دشمن تو نہیں ہے باتا نہیں ماسٹر صاحب کب سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس چلے چلیے پورا چیک اپ کروا لیجے اتمنان ہو جائے زرا ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں جاتے ہیں نہیں امیر آپ شا جان کو بلیں لے کر جاتے ہیں بوں کر رہی ہوں بیٹے فون بند ہے اس کا فون کیا کریں امیر کچھ کھاتے بھی نہیں ہے اتنا تیز بخار ہے ارے اب کم ہے آئیسا ایسا آتا ہے رہا ہے آپ لے کیوں ٹینشن لے رہے ہیں دلیا بنا دو شاید تھوڑا سا کھا لے آئیت بیٹے تم ذرا میسج چھوڑو اس کے فون پہ جب بھی آن کرے گا دیکھ لے گا آ جائے گا پھر آج لے کے جاؤں گی میں نے ڈاکٹر کے پاس کچھ بھی کہتے رہے ہم لیٹنا ہے نہیں ہم 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 موسیقی موسیقی ویژن موسیقی 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 کیوں آئے ہو آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور دن ریلی آپ میں آیا ہوں زمان اٹھائیے اور جلیے میرے ساتھ اسے کو مو دکھانے کے قابل چھوڑا ہے مجھے میں سب کچھ بھولا کر آپ کو لینے لیکن میں نہیں بھولی نائم نہیں بھولی میں وہ ایک دمچہ جو تم نے میرے مو پر مارا کافی تھا میرے لیے کیا کرتا کیا کرتا اس اس بد کردار عورت کو اپنے گلے گاہار بنا کر اپنے گھر لے جاتا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس عورت نے تمہیں بھڑکایا اور تم بھڑک گئے خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں کیوں پڑھی ہوئی ہیں آپ ان کے پیچھے آخر بگاڑا کیا ہے انہوں نے آپ کا ان کے وہ بچاری تو تب میرے ساتھی جب آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی ہاں آپ کبھی سوچا تھا بیسے آپ نے آخر بیٹا ہونا میں آپ کا سوچا تھا میں کس حال میں ہوں کچھ کھا پی رہا ہوں کے نہیں کون خیال رکھ رہا ہے میرا نہیں نا کیونکہ آپ آپ صرف اپنی آنا کی فکر کرتی ہیں بس اس زندگی کو تم نے خود چنا ہے نایم تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے بہت کوشش کی تمہارا گھر بس آنے کی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اپنے گھر کے ٹوپنے کا افسوس نہیں ہے آپ سمجھتی کیا ہے کیا لگتا ہے کہ میں میں سکون سے رہ رہا ہوں اپنی خوشی ہوں اپنے ارمانوں کے قتل ہونے کے بعد جہن سے رہ رہا ہوں اس گھر میں لیکن آپ کیوں سوچیں گی آپ کیوں سوچیں گی کیونکہ آپ کو تو صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے بس خود بولنا کیا ہے ماں کے خلاف بڑی بڑی تلیلیں دہنے لگے ہو اپنی صفائی میں خیر میں سب کچھ بھلا کر آپ میاں لینے کے لئے آئے ہوں آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا نہیں ایک شرط ہے میری کیا شرط ہے تم اس عورت سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا ان کے بہت احسانات ہیں میرے سر پر اور میں وہ شخص ہی نہیں ہوں جو کسی کے احسانات کو یوں آسانی سے بھول جائے آپ کر سکتی ہیں آپ کر لیں میں نہیں ایسا کر سکتا پہلے ہی مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ آپ کی باتوں میں آ کر میں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت غلط رکھا شرمندگی ہوتی ہے مجھا لیکن اب نہیں کروں گا بس بہت اچھائیاں نظر آنے لگی ہیں نا تمہیں شکیلا میں تو پھر جاؤ رہو اس کے پاس مر گئی میں تمہارے لیے مر گئی میں تمہارے لیے میں ویسے ماتا نہیں کیوں ایک امید سی لے گر آپ کے پاس آیا تھا سوچا تھا اس باہر آپ میری بات مان لیں گی لیکن میں بھول گیا تھا کہ آپ صرف اور صرف اپنی انا اور اپنی عزت کے دائرے میں کہہ تھے اسے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی چاہے آپ کے بیٹے کی زندگی کئی کیوں نہ سوا شکریہ ملتا لچ ملتا لست